بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ چھارے بیوثانی نمبر ایک دعوت و تبلیغ کا حکم نبوت ملنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور غار خیرہ جایا کرتے تھے شروع میں سور علک کی اقتدائی پانچ آیتیں نازل ہوئی پھر کئی دنوں تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اس کو فطرہ لوحی کا زمانہ کہتے ہیں غار حیرہ تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا جب نگاہ اوپر اٹھی تو دیکھا کہ زمین آسمان کے درمیان حضرت جبراعیل علیہ السلام ایک تخت پر بیٹے ہوئی ہیں حضرت جبراعیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر آپ پر خوف تاریخ ہو گیا اور گھر آ کر چادر اورکر لیٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی اور سورہ مدسیر کی اتدائی آیتیں نازل فرمائیں اے کپڑوں میں لپٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈرائیں اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنی کپڑوں کو پاک وصاف رکھیں اور ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہیں سورہ مدسیر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دعوت و تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا چنانچہ پوری دنیا صدیوں سے شرک وہ بیدت پرستی میں مبتلا تھی اور کھلا دعوت دینا مشکل تھا اسی لئے شروع میں پوسیدہ طور پر آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا آپ کی دعوت سے عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ وہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ مردوں میں حضرت ابوبق صدیق لی اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا نمبر دو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ حضرت زنزلہ کے حکم دعا حضرت زنزلہ رضی اللہ عنہ کے سر پر بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھرایا اور ان کے حکم دعا فرمائی تھی چنانچہ اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اگر کسی آدمی یہ جانور کے بدن میں تکلیف ہوتی تو اس کو حضرت زنزلہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آتے حضرت زنزلہ اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا تھوک لیتے اور اپنے سر پر رکھ کر یہ دعا کہتے بسم اللہ علیہ اثاریدی رسول اللہ پھر وہ ہاتھ مریض کے بدن پر پھیرتے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی نمبر تین ایک فرض کے بارے میں پانی نہ ملنے پر تیمم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کا سامان تحارت ہے اگرچہ دس سال تک پانی نہ ملے پس جب پانی پائے تو چاہیے کہ اس کو بدن پر ڈالے یعنی اس سے وضو یا غسل کرے کیونکہ یہ بہت اچھا ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں کسی مسلمان کو ہستا دیکھے تو یہ دعا پڑھیں جب کسی مسلمان کو ہستا دیکھے تو یہ دعا پڑھیں از حق اللہ وسنہ ترجمہ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے پر پانچ ایک احم عمل کی فضیلت لوگوں سے اپنی ضرورت چھپائے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھوکا ہو یا اس کو کوئی اور خاص حاجت ہو اور وہ اپنی اس بھوک اور حاجت کو لوگوں سے چھپائے رکھے یعنی ان کے سامنے ظاہر کر کے ان سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں کہ اس کو حلال طریقے سے ایک سال کا رزق عطا فرمائے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں حلال کو حرام سمجھنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ نے تمہارے لیے جو پاک وہ لذیذ چیزیں حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور شرح حد سے آگے مت بڑھو بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والو کو پسند نہیں کرتا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں نیمت عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا قانون قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نیمت عطا کرتا ہے تو اس نیمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں یقیناً اللہ تعالیٰ را سننے والا اور جاننے والا ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کن لوگوں پر آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت صرف بدترین لوگوں پر آئے گی فائدہ جب تک اس دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا زندہ رہے گا اس وقت تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا اور صرف بدترین اور برے لوگ ہی رہ جائیں گے تو اس وقت قیامت قائم کی جائے گی نمبر نو قرآن سے علاج معزتین سے بیماری کا علاج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معزتین یعنی قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے تھے نمبر دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے ملنے جاؤ تو اندر داخل ہونے سے پہلے تین مرتبہ اجازت طلب کرو اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس لوٹ آؤ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل زمہ ملک کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جزاک اللہ شکریہ